بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا ہمارا رویزن سیشن ہے جس کے اندر ہم نے پی ایم ایس کے چار سے پانچ سبجیکٹس جو ہیں ان کو ہم نے سلیبس کے حساب سے پیٹرن کے حساب سے جو ہم نے لاسٹ دو ویکس کے اندر کیا ہے اس کو ہم نے ریپیٹ کرنا ہے یا پھر اس کو ریوائز کرنا ہے اور آپ سب نے بالکل حاضر دماغ رہنا ہے کوئی چیز جو آپ کی مس ہو گئی ہو وہ ریکاور ہو سکتی ہے اگر کسی نے لیٹ جوائن کیا ہے اس کی بھی ریکاوری ہو سکتی ہے جو لاس ہوا ہے انگلیش ایسے کے اندر سب سے پہلا جو کنسپٹ میں دیتا ہوں وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب انگلیش ایسے یا اردو ایسے یا اردو میں اس کو مضمون کہتے ہیں جب بھی آپ یہ لفظ سنتے ہیں تو آپ کے مائن میں یہ بات ہمیشہ آ جانی چاہیے کہ یہ کوئی تفصیلی بحث یا پھر تفصیلی رائے دینے کا نام ہے اب جب تفصیلن کوئی بات آپ نے کرنی ہے تو اس کے اندر ظاہر سی بات ہے پیراگراف لازمی ہوں گے اس میں بولٹس یا پوائنٹس کے ساتھ تو بات نہیں بنے گی کوئی سمری والا تو سینی کوئی نہیں کوئی شارٹ کوئی سنگا یا کوئی ٹپس یا کوئی ٹرکس یا چھوٹی چیزیں اب وہ والا یہ کوئی سین نہیں یہ اس میں آپ کو تفصیلن بات کرنی پڑے گی اور چیزوں کو تفصیلن جو ہے وہ سمجھانا پڑے گا اگزیمنر کو تو انگلش ایسے سی ایس ایس میں اگر ہم بات کریں گے تو وہ ہوتا ہے تھری تھاؤزن ورڈز تک اور اگر ہم پی ایم ایس میں بات کریں گے تو یہ پہلے ٹو تھاؤزن ورڈز تک ہوتا تھا اب کبھی کبھی اس کا پندرہ سو سے سولہ سو الفاظ بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اگر آپ لنٹ کی بات کریں تو یہ الفاظ جو ہیں یہ کوئی آئیڈیل نہیں ہیں لائک کے اگر تین ہزار ورڈز سے آپ ایک دو سو کم رکھیں گے تو آپ کو فیل کر دے گا ایسی بات نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سی ایس ایس میں جا رہے ہیں آپ نے آؤٹلائن وغیرہ بنانی ہے آؤٹلائن کے بعد آپ نے انٹرڈکشن کا ایک پیرا لکھنا ہے اگر آپ وان سکسٹی کا ایک پیرا گراف لکھتے ہیں تو انٹرڈکشن کا تھوڑا سو کوئی بیس تیس الفاظ زیادہ ہو جائیں گے وان نائنٹی تک جلا جائیں گے اس کے بعد آپ فائیو پلس فائیو پلس فائیو اب یہ والے آپ پانچ پانچ پیرا گراف کسی بھی تھری ڈیمینشنل ایسے کے اوپر اگر آپ لکھ رہے ہیں تو آپ اس کو وان فیفٹی کو اس سے ملٹیپلائی کریں تو یہ کوئی بائیس سو سمتنگ بن جائے گا ٹھیک ہے بائیس سو پلس ہو جائے گا وان نائنٹی یہ ہو گیا بائیس سو سے اوپر یہ ہو گیا اور پھر آپ کا کنکلوجن کا پیرا گراف تو یہ ہے ایکچول میں اگر آپ چھے چھے پیرا گراف رکھیں گے تو یہ چلا جائے گا کچھ تیس سو تک ٹھیک ہے ادربائز یہ تیس چوبیس تک سی ایس ایس تک کا جو ایسے ہے اس کی لنس چلی جائی کوالیٹی اچھی ہو ریفرینسز ہوں پیرا گراف کا سٹیکچر اچھا ہو بلنڈر نہ مارے ہوئے ہوں اور پیرا گراف کے رولز کو جو ہے وہ فالو کیا ہوا ہو گرامر کے رولز کو فالو کیا ہوا ہو تو آپ ایسے کے پیپر میں ہنڈر پرسنٹ انشاءاللہ پاس ہیں اور اگر آپ نے پینتیس سو لفاظ کا ٹارگٹ رکھا ہوا ہے اور آپ کے پہلے جو انٹرڈکشن کا پیرا گراف اس میں ہی بلنڈر ہیں آؤٹلائن ہی آپ کو نہیں صحیح بنانی آئی آپ کو اگزیمنر کو فسیلیٹیٹ کرنا ہی نہیں آیا تو بھئی جان آپ بے شک ڈبل لیندھ کا آپ جتنی مرضی سپیڈز کے ساتھ آپ تین ہزار ورڈز کراس کر جائیں میں نے تو یہ دو ہزار کی کہا نا دو ہزار بائیسو سے آپ کراس کر جائیں تو آپ سیف زون کے اندر ہیں کوئی مسئلہ والی بات نہیں اسی پیٹرن کو جب آپ یہاں پہ اپلائی کرتے ہیں پی ایمیس میں تو آپ ففٹین ہنڈرڈ کو کراس کر جائیں آپ سیف زون میں کوئی پریشانی والی بات ہی نہیں اس میں جب آپ بات کرتے ہیں تو اس کا چونکہ ٹو تھاؤزن ورڈز اب میکسیمم ہوتا ہے تو یہاں پہ انٹرڈکشن سارے پیراغرافز ہیں نا تھوڑی تھوڑی ان کی لیندھ جو ہوتی ہے وہ ٹویسٹ کرتی ہے چھوٹی ہو جاتی ہے تو آپ انٹرڈکشن کا پیراغراف تھوڑا سا چونکہ بڑا ہوتا ہے تو اس کو اگر آپ ون سکسٹی تک لے گینایں ٹھیک ہے تو اس میں کنکلوجن جو کہ چھوٹا پیراغراف تو یہ بھی ملا کر جو ہے ون فورٹی کو اگر آپ جو ہے ٹین سے ملٹیپلائی کرتے ہیں سوری ٹویلو سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو اس لحاظ سے یہ بھی آپ جو ہے وہ فیفٹین ہنڈرڈ اور پھر انٹرڈکشن اور کنکلوجن کا ڈال کے آپ فیفٹین ہنڈرڈ پلس میں چلے جاتے ہیں تو یہ بھی ایک سیف زون ہے بہت سارے لوگوں کا یہ کوئسن ہوتا ہے کہ لیندھ کتنی ہوتی ہے ایسے کی تو یہ میں نے آج سب سے پہلے لیندھ کے اوپر اور اس کو پاس کرنے کے حوالے سے لیندھ کی کیا جو ہے ویلیو ہے اس کے اوپر میں بات کر دی ہے کہ صرف لیندھ جو ہے وہ میٹر نہیں کر دی اور اب سب سے بڑی بات جو میں یہاں پہ کرنے جا رہا ہوں کہ آپ ایسے کو جب پاس کرنے کا سوچتے ہیں تو ایک چیک لسٹ اپنے مائنڈ میں بنائیں چیک لسٹ آپ اپنے مائنڈ میں بنائیں یہ میں نے پانچ جو ہے نا چیزیں لکھی ہیں ان پانچ چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے ان پانچ چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے جب آپ کو ایسے میں سے پاس کرنا ہے یا فیل کرنا ہے اگزیمنر ان پانچ چیزوں کے اوپر آپ کو ایک مور ار لیس جو ہے نا ایورج پرسنٹیج میں یہ لائک ہے اس کو بھی ٹوانٹی پرسنٹ ہے اس کو بھی ٹوانٹی اس کو اتنے ٹوانٹی ٹوانٹی اگر ان چیزوں کو ویٹر ایگزامینر نے دینی ہے تو سب سے پہلے آپ کا ایسے کا سٹرکچر یعنی آؤٹلائن آپ نے صحیح بنائی ہوئی ہے انٹروڈکشن کا پیراغراف باقی پیراغراف یا کنکلوزن ان کے درمیان کوئی ہم آہنگی ہے آپ نے سٹرکچر کو فالو کیا ہوا ہے آپ نے سمیٹری کو فالو کیا ہوا ہے پیراغراف کی سمیٹری ہے یہ وہ ساری چیزیں اس کے بعد گرامر اور سنٹینس سٹرکچر اس کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ گرامر میں آپ نے کوئی بلنڈر بغیرہ تو نہیں مارے ہوئے یا پھر سنٹینس سٹرکچر جو ہے وہ آپ کا ٹھیک ہے کمپلیکس آپ نے کوئی سنٹینسل تو نہیں بنایا ہوئے جس کی ایگزامینر کو سمجھ نہیں آ رہی ہو سادہ چیزیں زیادہ امپریسیو ہوتی ہیں اس کے بعد کنٹینٹ کا لیول کیا ہے آپ کا آپ نے جو باتیں کی ہوئی ہیں وہ بچگانہ تو نہیں ہے ایک مچور سٹانس پہ آپ نے جو ہے وہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا سٹائل ہے پریزنٹیشن ہے تو چونکہ یہ لینگویج کا پیپر ہے تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہیڈنگ دینی ہے وہ کرنا یہ کرنا ٹونٹی مارکس کا جو کوئیسن ہوتا ہے نا سبجیکٹیو اس میں آپ ہیڈنگز دیں آپ پھول بوٹے بنائیں جو آپ کا دل کرتا ہے کریں ٹھیک ہے لیکن لینگویج کے پیپر میں آپ نے رولز کو فالو کرنا تھا رولز سے آپ نکلے نہیں اور آپ فسے نہیں ٹھیک ہے اس میں کوشش کرنی ہے پیرا گراف کا جو پیٹ رول ہے اس کے اکارڈنگ چلنا ہے اس میں جو ہے نا وہ چھلانگے لگا لگا کے بھاگنے کے کوشش نہیں کرنی یہ آپ کا لینگویج کا پیپر ہے یہ کوئی وہ پاک سٹڈی کا یا اسلامیات کا یا جنرل سائنس کا اگر سبجیکٹیو آپ سی ایس ایس میں بیٹھے ہیں یا پھر کسی اور کا جو آپ سوشل سائنسز آپٹ کر رہے ہوتے ہیں ان میں جو آپ چھلانگے لگا لگا کے بڑا آپ پریس کرنے کی کوشش کر رہے تھا نا اگزیمنیر کو یہاں پہ نہیں کرنا یہ لینگویج کا پیپر ہے اور لینگویج مین رولز کا پیپر ہے قوانین کا پیپر ہے گرامر کے اصولوں کا پیپر ہے ٹھیک ہے آپ کی کمپریینشن آپ کا سٹانس کی مچورٹی آپ کا ریڈنگ لیول آپ کا گفتگو کا یا کنورسیشن کا لیول اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو گرامر ہے آپ کی جو لینگویج ہے اس کو بھی چیک کیا جاتا ہے ٹھیک ہے لہٰذا پریزنٹیشن کے چکر میں یہ چیز نہیں چھوڑ دینی یہ دونوں چیزیں سیپرٹ آپ نے بیلنس کرنی ہیں ٹھیک ہے اور نیکسٹ ہے جی سب سے بڑی بات آپ نے ہر پیراگراف کے انڈ پہ اور کنکلوجن کے پیراگراف میں آپ نے ایک اپینیم دینا ہوتا ہے اب اپینیم آپ کا جتنا سٹرونگ ہوگا جتنا مچور ہوگا جتنا انڈسٹینڈبل اور جتنا لوجیکل ہوگا اتنے اس ٹوانٹی مارکس میں آپ کو زیادہ جو ہے نا ویلیو ملے گی زیادہ مارکس ملیں گے تو اب ان ٹوانٹی ٹوانٹی کو اگر آپ وہ چار چار نمبر آپ کو دینے کی کوشش کرتا ہے یا پانچ پانچ دینے کی کوشش کرتا ہے یا آٹھ آٹھ تو اب دیکھ لیں کہ اگر ان پانچ کو آپ نے دس کی ایوریج سے لینا ہے تو بھی آپ کے پچاس آ جائیں گے اگر ان میں سے آپ کا سٹرکچر بہت اچھا تھا چلیں جی اگزیمنر نے کہا سٹرکچر تو بڑا اچھا بنایا ہے گرامر میں آپ کی گلتیاں ہونے لگیں تو کنٹنٹ بھی آپ کا اتنا اچھا نہیں تھا تو باقی دیکھ لیں پھر آپ کے یہ بیسی کس بائیسی بننے اور کتنے بننے سمجھا گی بات کہ چیک لسٹ کیا ہے ایسے کو پاس کرنے کی نیکسٹ ہے ہمارا پیرا گراف رائٹنگ کے جو رولز ہیں میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ جب ایسے کی بات آتی ہے تو اس کا روح روان جو ہوتی ہے وہ پیرا گرافنگ ہوتی ہے پیرا گراف اس کی روح روان ہے یعنی آپ پیرا گراف کے اندر ہی سب کچھ پر ہوتے ہیں پیرا گراف کے اندر ہی سب کچھ پریزنٹ کرنا ہوتا ہے آوٹ لائن تو آپ کی ایک اوپننگ ہے انٹروڈکشن میں آپ نے جو اپنے پورے مدہ جو ہے اس کو آپ نے پریزنٹ کرنے کی کوشش کی اب اس مدہ کی تفصیل بھی تو اس نے پڑھنی ہے لہٰذا پیرا گراف جو ہوتے ہیں وہ سب سے بڑا جو ہوتا ہے فوکس ایگزیمنر کا پیرا گراف کے اوپر ہوتا ہے آپ کے ایسے کو جب وہ فیصلہ کرتا ہے نا کہ اوٹ لائن اچھی ہے اچھا میں چلے اس کو دیکھ لیتا ہوں انٹروڈکشن بھی کچھ بیتر لگ رہا ہے اب اس نے فیصلہ کر لیا کہ آپ کا ایسے اس نے ایک نظر میں دیکھنا ہے تو اب اس نے آپ کو فیل یا پاس کرنے کا سوچا ہے پہلے تو اگر تو اس نے پڑھا ہی نہیں ہے تو پھر تو آپ پکے فیل ہیں نا اگر اگر اس نے آپ کے اوٹ لائن سے تھوڑا سا آپ کو آپ کی اڈرسٹیننگ کو جو ہے اس لیول کو سمجھنے کی کوشش کی ہے پھر انٹروڈکشن میں بھی آپ نے تھوڑا سا مچورٹی دکھائی ہے تو بھئی آپ کا پیپر اب پاس کرنے کے لیے اٹھایا جا رہا ہے اگر یہاں تک آپ کو یہ شرف حاصل ہو رہا ہے تو بھئی آپ اپنے پیراگراف کو بھی سٹرانگ کریں کیونکہ اب آپ نے پاس ہونا ہے پہلی دو چیزوں میں تو اگزیمینر نے فیصلہ کیا نا کہ میں اس کو اگر پاس کرنا ہے تو میں پیپر پکڑتا ہوں دو چار منٹ اور اگر نہیں پاس کرنا تو سائیڈ پر رکھ دیتا ہوں پانچ چھ سو پیپر میں سے پچاس یا چالیس پچاس انہوں نے ایسے کرنے ہوتے ہیں نا کہ ان کو ذرا دیکھتے ہیں پاس کرنا ہے تو کتنے نمبروں سے کرنا ہے اور کیا ایسا تو نہیں کہ پہلی دو چیزوں میں انہوں نے پاس ہونے والا امپریشن دکھایا ہے بعد میں یہ پاس ہونے والے ہیں ہی نہیں تو اس چیز کا فیصلہ کرنے کے لیے اگر اگزیمینر کے ہاتھوں میں آپ کا پیپر آ چکا ہے وہ آپ کو پاس کرنا چاہ رہا ہے تو پیراگراف سٹرانگ کریں پیراگراف کے جو بنیادی رولز ہیں ڈیفرنٹ کتابوں سے میں نے کلیکٹ کیے ہوئے وہ میں نے یہ بارہ چیزیں لکھی ہیں تو ان کو دیکھ لیتے ہیں پیراگراف رائٹنگ رولز یہ سنہری حروف میں لکھے جانے والے قوانین ہیں پیراگراف آپ دیکھیں لینگویج کا پیراگراف یا ایسے کے اندر پیراگراف تو آپ نے لکھنا ہی اس طرح سے ہے نا اگر آپ یہ رولز کسی اور جگہ پہ بھی پیراگرافنگ میں اپلائی کریں گے تو آپ کا امپریشن بیٹر ہی ہوگا برانی ہوگا ٹھیک ہے جن لوگوں کو فلاوری لینگویج کا شوق ہوتا ہے وہ تھوڑا سا شوق جو ہے نا لینگویج کے پیپرز کے علاوہ پورا کر لیں لینگویج کا جو پیپر ہوتا ہے نا اس میں جو ہے نا وہ یہ ڈرانوے بازی نہیں چلتی اس میں قانون چل رہے ہوتے ہیں آپ کے امپریشن کے ساتھ ساتھ قانون جو نا موگ کر رہا ہوتا ہے صرف اس میں اچھی لگنے والی چیزیں ہی نہیں اس میں قانون کو بھی دیکھا جاتا ہے لہذا پہلی بات جو ہے نا آپ نے 140 to 150 کا ایوریج پیراگراف آئے گا انٹرڈکشن آپ کا 170 تک جائے گا اور کنکلوجن آپ کا چلیں 120 تک یا 100 تک بھی آجت اوکی ہے اب اگر 140 کا آپ نے ایک پیراگراف لکھا دوسرا آپ صرف 40 کا لکھنے تو بھئی انتہائی برا امپریشن ہے یا دوسرا پیراگراف آپ کا ختم ہی نہیں ہونے کا نام لے رہا آپ 220 تک لے گئے تو یہ بھی برا امپریشن ہے اب یہاں پہ ایک بات اور آپ نوٹ کر لیں دوسرے نمبر پہ جو میں نے لکھا ہوا ہے کہ پیراگراف انڈینٹ یعنی پہلی لائن جو ہوتی ہے نا آپ نے یہاں سے پیراگراف سٹارٹ کیا ہے بالفرد یہ لائنیں لگی ہیں پہلی لائن جو ہوتی ہے نا وہ آپ نے ایک ورڈ کی سپیس چھوڑ کے لکھنی ہوتی ہے بے شک آپ انگریش میں ہوں یا اردو میں ٹھیک ہے آپ نے پہلی لائن میں یہ ایک ورڈ کی سپیس چھوڑنی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں انڈینٹ ٹھیک ہے یہ پہلی لائن تھوڑی سی آہ سپیس چھوڑ کر یعنی ڈینٹ میں آ جاتی یعنی تھوڑی سی اندر کو دھنسی ہوئی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ بتاتی ہے کہ نیا پیراگراف کونس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز آہ سکپ ڈا لائن یہ بہت بڑا آئیڈیا ہے آہ سکپنگ ڈا لائن اس میں یہ ہوتا کہ ایک پیراگراف آپ کا کمپلیٹ ہوا تو دوسرے پیراگراف سے پہلے آپ ایک لائن چھوڑ دیں اور پھر آپ انڈینٹ پیراگراف یہاں سے سٹارٹ لیں اس سے ہوتا کیا ہے یہ ہوتا ہے اصل میں ایک لائن چھوڑنے کی بات یہ پریزنٹیشن سے زیادہ تعلق رکھتی ہے اور اگزیمنر کو فسیلیٹیٹ کرنے سے تعلق رکھتی ہے جہاں پر اگزیمنر نے یا ریڈر نے سارا پیرا نہیں پڑھنا ہوتا یا پھر اس نے سارا آرٹیکل یا سارا ایسے نہیں پڑھنا ہوتا اس کو پیراگراف کی سوچنگ میں آسانی پیدا کرنے کے لیے ہم دو سگنل دیتے ہیں پہلا تو گرامر کا سگنل ہے نا انڈینٹ دوسرا ہے ہم تھوڑا سا پریزنٹیشن کا سارا لے کر اس کو فسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ بھی اس کو پتہ چال جائے کہ پیراگراف کتنے کتنے ان کی لیند کتنی ہے اور کون سا پیراگراف کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے تو یہ پیراگراف انڈینٹ کے ساتھ سکیپنگ دا لائن بھی آپ ایڈ کر لیں ٹھیک ہے نمبر تھری ہے نیچرل رہنا ہے بیلنسڈ اپینین ہونا چاہیے یہ اداروں کے پر بلا وجہ اور بلنٹ جو ورڈز ہوتے ہیں بولڈ ورڈز جو ہوتے ہیں ان میں آپ نے کریٹسائز نہیں کرنا کسی بندے کو کریٹسائز نہیں کرنا کسی پارٹی کو کریٹسائز نہیں کرنا کسی مذہب کو کریٹسائز نہیں کرنا کلیر فانٹ ہونا چاہیے اب یہ رائٹنگ سے مطلق ہے یہ نہیں کہ آپ وہ جوانے چینٹیوں والی چال لکھنا سٹارٹ کر دیں سیمپل لینگویج ہونی چاہیے وہ جو فلسفیکل لینگویج ہوتی ہے یا بڑی مشکل انگلش ہوتی ہے بعض وقت وہ آپ نے یوز نہیں کرنی اور ایوریج سنٹینسز ہوں ان کی لیندھ جو ہے وہ ایوریج ہونی چاہیے اللوجیکل ٹھنگز جو ہوتی ہیں ان سے آپ نے آوائیڈ کرنا ہے اللوجیکل ٹھنگز جو کسی ریفرنس یا کسی کتاب سے آپ نے حوالے نہیں دیا اور اپنی من مرضی سے کچھ چیزیں گھڑنا شروع ہو گئے ان سے آپ نے آوائیڈ کرنا ہے اور اس کے بعد سلینگز بغیرہ نہیں اس میں چکے یہ سادہ لینگویج کی بات ہو چکی ہے تو اس میں آپ نے سلینگز بغیرہ نہیں یوز کرنا ہے سٹینڈر سٹائل ہونا چاہیے گرامر اور پنکٹویشن آپ نے چونکہ آپ سے رائے مانگی کہ یہ ایسے ہوتی ہے اپینین میکنگ ٹھیک ہے تو اپینین میں آپ نے لوگوں کے ریفرنس دے کر کہنا ہے چونکہ انہوں نے بھی یہ بات کی ہے لہٰذا یہ بات اس طرح سے ہے کسی کے ریفرنس کے علاوہ آپ نے پرسنل اپینین نہیں دینی ٹھیک ہے اپینین دینی کسی کی رائے کی اوپر کسی کی رائے کے اوپر آپ نے اپنی رائے جو ہے وہ کرنی ہوتی ہے آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے اور یا پھر آپ اپنا ایکسپیریس نہیں یہاں پہ شیئر کرنا سٹارٹ کر دیا کریں کہ جی میں جو ہے نا وہ فلاں گورنمنٹ کا رول تھا تو مجھے یہ محسوس ہوا اور فلاں میں یہ محسوس اس طرح کے باتیں نہیں آتی اور نمبر 11 پہ relevant اور balanced references ہونے چاہیے لوگوں کو چار پانچ شیئر بڑے رٹے ہوئے ہوتے ہیں اگر اردو ایسے میں بات کریں یہ چار پانچ کوٹیشن ان کو رٹیو ہی ہوتی ہیں اگر ہم انگلیش ایسے کی بات کریں تو جہاں پہ ان کا دل کرتا ہے وہ ٹھوک دیتے ہیں relevant نہیں ہوگی تو فسیں گے برا impression ہوگا balanced بھی ہونے چاہیے references یہ نہیں ہے کہ آپ international level کی بات کر رہے ہیں تو آپ کسی local کتاب کا حوالہ دے دیں ٹھیک ہے یا آپ کسی local چیز کے اوپر بات کر رہے ہیں اور آپ کسی international writer کو جو اس context میں ہوئی نہ آپ اس کو اٹھا کے لیں اور پھر سب سے بات end پہ ہے balanced stance ہونا چاہیے اس میں بات ہوئی ہے جس طرح پہلے میں نے natural balanced opinion کی بات کی ہے یہ opinion ہے اور یہاں پہ balanced stance ہے overall پورا جو ایسے ہے وہ negativity کی طرف نہیں جانا چاہیے اگر آپ corruption کی بھی بات کر رہے ہیں تو بتائیے کہ corruption ہے ہم مان رہے ہیں یہ negative چیز نہیں ہے لیکن اس کو حل کرنے کی تجویز بھی دیں یہ نہ کہیں کہ corruption ہے ہم اس کو حل کر رہی نہیں کر سکتے اب تو اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے اب تو روشنیاں آئیں گی ہی نہیں اس طرح نہیں کرنا اور argumentative type کے ایسے تو اس type کے ایسے کے اندر بھی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کا negative پہلو بھی بتا دینا اور positive پہلو بھی بتانا ہے اگر دونوں پہلو possible ہیں اب ہم نے paragraph writing structure پہلے ہم نے paragraph کے rules دیکھیں پہ paragraph کیسے لکھا جاتا ہے اس میں مطلب چیزیں کون کون سے کس طرح سے آپ نے ڈال لیں اب ہے paragraph کی composition mean وہ ایک ایک line میں آپ نے لکھنا کیا ہے اوپر تو مسالہ جاتے نا mean that ان کا color کیا ہوگا ان کا دوسرا sense کیا ہے یہ ساری چیزیں اب چیزیں کیا کیا ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے آتا ہے topic sentence کسی بھی paragraph کو start کرنے والا جو پہلے sentence ہوتا نا اس میں آپ نے اس چیز کا ذکر کر دینا جس کے اوپر آپ paragraph لکھنا چاہ رہے ہیں کوشش کریں کہ پہلا لفظ ہی وہ ہو اگر پہلا نہیں ہے تو پہلی phrase میں وہ لفظ لازمی ہو میں مثال دیتا ہوں corruption کے لیے آپ نے literacy کا ذکر کرنا ہے بھی literacy کی وجہ سے جہالت کی وجہ سے corruption ہے تو آپ وہ کہانی شروع کر دیں کہ جی وہ corruption تو اچھی نہیں ہوتی اور علم حاصل کرنے کی اسلام نے بھی بڑی جو ہے وہ دی ہے تلقین کی ہے باقی مذہب میں بھی علم حاصل کرنے کی بات ہوئی ہے چار پانچ لائنوں کے بعد آپ کہیں کہ corruption جو ہے نا وہ جہالت کی وجہ سے تو اتنا time نہیں ہوتا examiner کے پاس وہ آپ کا topic sentence یا actual topic کیونکہ یہاں پہ heading تو ہے ہی نہیں آپ کو پہلا paragraph کے اندر heading نہیں ہے تو heading جب نہیں ہے تو پہلی لائن کے اندر آپ topic دے دیں گے تو بہت آسانی ہوگی نا examiner کو تو آپ نے start ہی ایسے کرنا ہے کہ literacy بھی ایک cause ہے corruption کے بڑھنے کی اب آپ اس کی explanation start کر دیں اب آپ دیکھیں نا آپ paragraph لکھ رہے ہیں آپ نے پہلے outline میں یہ چیزیں mention کی ہوئی ہیں آپ کے پاس ایک بار heading کا option آ چکا تھا heading آپ نے avail کر لی ہوئی ہے outline میں heading آپ نے دے دی تو انہی heading کی اوپر آپ نے paragraph لکھنے ہوتے ہیں دوسرا ہوتا ہے leading sentence leading sentence ہوتا ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا اپنی گفتگو کے انداز میں explain کرنے کی طرف لکھے جائیں یہاں پہ آپ لکھتے ہیں اسلام والی مثالیں یہ جو بھی ہیں sociology کے لئے حاصل لکھنے یہ بہت ہے آپ نے explain کرنا ہے کہ بھی جب کسی بندے کو علم ہی نہیں ہوتا کہ کوئی process کس طرح سے ہونا ہے یا کوئی official جو چیزیں ہیں وہ کس طرح سے flow کرتی ہیں یا move کرتی ہیں تو وہ بندہ اس جہالت میں یا ان چیزوں کے نا پتا ہونے کے وجہ سے جو رشوت خور لوگ ہیں ان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے تو یہ بھی ایک چیزیں ہے میں ایک مثال کے طور پر اس کے اوپر میں بات کر رہا ہوں اس کے بعد آپ نے explanation دینے کے بعد آپ نے دینے حوالہ یاد رکھئے یہ جو آپ نے topic sentence بنایا ہے leading sentence بنایا ہے یہ explanation دی ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کسی بڑے آدمی کا حوالہ دیں گے آپ نے تو بات کر دی ہے بات کرنے کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ یہ فلاں بک کے اندر لکھا ہوا ہے فلاں رائٹر نے یہ بات بتائی ہے فلاں جنرل کے اندر فلاں نیوز پیپر کے اندر کوئی editorial آ چکا ہے تو فلاں بندے نے یہ بات کی ہے کہ جہالت بھی ایک وجہ ہے کس کی corruption کے بڑھنے کی آپ نے بتا دیا اس کے اوپر اگر کہیں پہ figure کوئی دینا چاہتے ہیں کہ فلاں کا جو literacy rate وہ 60 ہے وہاں پہ corruption تھوڑی ہے فلاں کا literacy rate 69 ہے وہاں پہ corruption اس لحاظ سے جہاں پہ literacy rate زیادہ ہے وہاں پہ corruption کام جہاں پہ literacy rate کام ہے وہاں پہ corruption زیادہ یہ اگر آپ کہیں سے دینا چاہیں یا آپ کے پاس موجود ہو میں صرف اس کے جو بناوٹ ہے ساخت ہے میں اس کی بات کروں اس کے بعد آپ نے opinion دے دینا ہے کہ جی بلکل یہ بات ٹھیک ہے کہ چونکہ آپ نے پہلے بات بھی کی ہے پھر آپ نے حوالہ دیا ہے تو پھر آپ نے ایک دو لائنوں میں opinion دے دینا ہے کہ بلکل اگر پاکستان میں بھی جو ہے وہ literacy rate کے اوپر work ہوگا اس کو increase کرنے کی بات ہوگی لوگوں کو educate کرنے کے اوپر ہم focus کریں گے تو corruption automatically کام ہونا start ہو جائے گی یہ جو آپ کا opinion ہے یہ conclusion کی طرف خود بخود چلا گیا ٹھیک ہے چلیں جی next ہم دیکھتے ہیں literacy writing ہے literacy کیا ہے literacy کیا تھیں کسی بھی paragraph کو آپ نے اس کا actual sense جو ہے وہ disturb کیے بغیر one third تک لے کے آنا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے اس کا ایک title دینا ہے یہ ہوتا ہے question normally یہ بیس اور پانچ نمبر کو ہوتا ہے بیس نمبر کے میکنگ ہے اور پانچ نمبر کا title ہے title بھی بہت important ہوتا ہے اب اس کا procedure کیا ہے آپ نے دو ریڈنگز کرنی ہوتی ہے بغیر کسی pressure کے zero pressure پہ creative mind کے ساتھ آپ نے دو ریڈنگز کرنی ہے پہلی ریڈنگ ہے skimming skimming main idea پکڑنا ہے آپ نے کہ اچھا پورا paragraph لکھا کس چیز کے اوپر گیا اور دوسری ریڈنگ کرنی آپ نے skimming number of points نکال لیں اب جب آپ نے number of points یہ یہ آپ کی answer sheet کے اوپر آ جائیں answer sheet میں آپ رافٹر کریں یا پھر actual question کی جہاں پہ جگہ ہے وہاں پہ کر کے یہ دو چیزیں بعد میں cross کر دیں کوئی اس میں مسئلے والی بات نہیں یہاں پہ کر کے cross کر دیں یا end پہ کر لیں کرنا تو آپ نے وہاں پہ cross ہی ہے points بنا لیں points کا پھر آپ ایک paragraph بنائیں paragraph بنانے کے بعد آپ ایک بار counter check کر لیں کہ کیا اس کی length جو ہے وہ اتنی ہے اب یہ بڑا ایک magic تاکہ اگر آپ کی length زیادہ ہے تو mean that آپ نے کچھ نا کچھ examples مزید remove کرنی ہے چیک کر لیں کونسی چیز remove one third پریسی بنانا یہ آج کی بات یہ بہت پڑے لکھے لوگوں کی طرف سے standard set کیا گیا ہے تو اس میں یہ بات بڑی clear cut ہے کہ کوئی بھی چیز جب آپ normal اپنے جو ہے وہ بکھرے ہوئے انداز میں ہوتی ہے کوئی paragraph اس کو سمیٹھنے کے لیے آپ کو one third length کافی ہوتی ہے لہذا اس سے گبرانہ نہیں کہ one third میں پوری نہیں آئیں گے چیزیں آ جائیں گی اس کے بعد آپ نے اس کی length کو ٹویسٹ کر کے چیک کر کے اب دیکھنا ہے کہ کتنے آپ الفاظ زیادہ کریں کتنے کم کریں اب ان الفاظ کو اپنے sentences کی فارم میں دینا تو لکھنی ہے یعنی الفاظ کتنے تھے جو پیرا کے ورز کتنے تھے پھر پریسی کے ریکوائیڈ کتنے تھے پھر آپ نے پروڈیوس کتنے کیے اور اس کا title کی دو جگہ ہیں پہلی جگہ ہے فائنل پیرا گراف سے پہلے دوسری جگہ ہے یہ جو سمری پریسی ہے پریسی کے پیرا گراف کی information اس کے end پہ بھی title آ سکتا یہ دو جگہ ہیں اس کے علاوہ آپ نے کچھ لوگ پہلی رف ریڈنگ ہوتی اس سے بھی پہلے title دے جاتے ہیں ٹائٹل کی جگہ ہے فائنل پیرا گراف سے پہلے یا پھر آپ یہ جو سمری لکھتے ہیں اس کے بعد پانچ چیزیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ کوشش کریں کہ آپ کا جو پریسی کا پیرا گراف ہے وہ topic سنٹنس سے سٹارٹ ہوگا آپ نے theme کو سمجھ لیا بعض وقت پہلی ہی line کے اندر جو ہے وہ اس کا theme یا actual title بھی موجود ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ اگر اس طرح کا پیرا گراف ہے کہ جس کو آپ start سے ہی اس کی composition کو خراب کیے اس کے start سے ہی آپ topics choose کر کے اس کو بنا سکتے تو لازمی بنائیں دوسرا length اس کی more or less one third ہو نہیں چاہیے کوئی personal چیز آپ نے add نہیں کرنی اور جب personal چیز add نہیں کرنی تو ایک اور چیز mind میں رکھیں کہ اس میں آئی می وغیرہ جو ہوتا ہے یہ third person میں چلا جاتا ہے یہاں پہ کوئی چیز جو ہے وہ first person میں نہیں ہوتی کیونکہ یہ ہمیشہ writer کی طرف سے کوئی بات ہوتی یا factual بھی کوئی story بھی ہو تو وہ آپ تو وہاں پہ موجود نہیں تھی لہٰذا first person کو اس میں exclude کرنا ہے اپنی طرف سے کوئی comment بھی نہیں کرنا اور اگر آئی می ہے تو اس کو remove کر کے آپ نے he یا پھر writer وغیرہ کر دینا اور example کو remove کر دینا اور five c ہے اس میں concise ہے clear ہے complete ہے اور correct یہ پانچ چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی اچھے paragraph کو یا کسی بھی پریسی کی جو پیرا graph ہے اس کی qualities میں آتی آ اگر یہاں تک آپ نے مجھے فالو کیا ہے اور چیزیں جو ہیں وہ آپ سمجھ پائے ہیں آگے چلیں آ جی یہاں پہ question آیا کہ پاکستان کا word ہے پاکستان پاکستان کریں گے سمپل ہی کہہ دیں آر کی جگہ پہ رائٹر کی طرف سے آپ کہہ دیں اس میں آپ میں نہیں سمجھ پا رہا کہ آپ اس میں پوچھنا کیا چاہ رہے میں تھوڑا سا بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جب آپ آر ایڈو کی سسٹم کی بات کرتے ہیں تو اس میں overall دنیا میں جو generally پایا جاتا ہے اس کی بات ہو رہی ہوتی ہے اگر پاکستان کا ذکر کہیں پہ پھر پاکستان جنرلی پوری دنیا کی جنرلی دیکھنا ہے زیادہ در third world countries ہیں پاکستان بھی تو اگر کسی جگہ کو نام mention کیا گیا تو majority کے لحاظ سے وہ بات کی جاتی ہے اس کے بعد اردو ایسے ہے اس کے اوپر میں تھوڑا ٹائم لوں گا کیونکہ زیادہ در وقت میں نے انگلش ایسے کے اوپر لگا دیا ہوا ہے تو یہ چونکہ ریسنٹ ہی ہے کل ہی ہم نے اس کے اوپر بات کی ہے تو جب اردو سے بات آتی ہے تو یہاں پہ بھی گرامر کا بہت خیال رکھا جاتا ہے اور اگر آپ اردو ایسے میں مجھ سے پوچھیں کہ اس کا طریقہ کار یا پھر اس کا سٹرکچر یا پھر اگر ہم اس کو لکھ رہے ہیں تو کیسے لکھا جائے آپ نے جب اردو کیسے لکھنا سب سے پہلے اس کا عنوان آتا آپ نے بلفرز جو ہے وہ لکھ دیا ہے ملکی ترقی میں قومی زبان کا کردار اچھا اگر آپ نے یہ والا ایسے لکھنا ہے عنوان آگیا عنوان کے بعد آپ ایک لائن چھوڑیں خاکہ خاکہ کی سرخی نہیں خاکہ کی سرخی کے بعد آپ لکھیں ملکی ترقی میں قومی زبان کا کردار پہلے تو قومی زبان کی اہمیت پہلے آپ یہ اہمیت لکھیں کہ اس کے بعد دوسرا اگلا جیم پہ لکھنے نفس مضمون کے نقاط ایک ایک کر کے آئیں پھر قومی زبان کا کردار اور اس میں آپ لکھنے کہ اس میں تاثبات ختم کیا جاتے ہیں اس میں جو ہے وہ قومیت کے اوپر زور دیا جاتا ہے یا اگلی نسل کے لیے ان کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک راستہ دیا جاتا ہے اس طرح کے نقاط جب آپ نے لکھ لینے اینڈ پہ آتا ہے خلاصہ یعنی یہ نقاط اس طرح نہیں آئیں گے نقاط میں آئے گا آپ کی ایک ہیڈنگ ٹھیک ہے اس کے بعد ون ٹو تری یہ ایک دو تین جو اردو والا ہوتا اس طرح آکے نقاط آئیں گے ٹھیک ہے آہ تھوڑا سے میں اس کو مزید بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ آگیا بالفرض انوان یہ ہے انوان لکھ دیا خاکہ کی ترخی دی تارف آگیا علف اے آپ نے لکھ دیا کہ قومی زبان کی تعریف بھی لکھا قومی زبان کی تعریف کیا ہے تعریف آپ اس کی ویلیوز کے ساتھ ایڈ کر دیں گے یا تعریف اور اہمیت اس کے بعد جیم میں آپ کیا لکھیں گے اب قومی زبان وہی بات بات کر دیں قومی زبان کا ملکی ترقی میں کردار اس طرح اب آپ ایک دو تین چار اب کمنٹ کرنا سٹارٹ کر دیں کون بات ہیں کرتے گئے کرتے گئے آخر پہ آپ لکھیں خلاص صاحب دال پہ ٹھیک ہے یہ آپ نے خلاص صاحب یہ آپ کا ٹوٹل ایسے کی آؤٹلائن آئے گی اب دیکھیں نا خاکہ ہے یہ سارا ایک خاکہ ہے اور خاکہ کو میں نے کس طرح سے بنا دیا ابھی آپ کا ایسے سٹارٹ نہیں ہوا ٹھیک ہو گیا اب ایسے اگر سٹارٹ نہیں ہوا تو اس کے بعد سٹارٹ ہوگا پہلا جو پیرا آیا گا وہ خلاصہ کے کچھ جگہ دو چار لائنز یا پھر وہ اگر اینڈ پہ جا چکا ہے تو اس کو چھوڑ کے اگلے صفحے پہ پہلا پہلا لکھیں گے اور اس میں اگر آپ انوان دوبارہ لکھنا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں آپ نے کوئی سرخی نہیں دینی ٹھیک اور اس میں دیکھا جاتا ہے کہ چونکہ پیرا گرافت اسی طرح کے ہوتے ہیں جس طرح کے انگلش کے اندر ہوتے ہیں اس میں بھی انڈنٹ یعنی پہلا جو پیرا گراف کی پہلی لائن ہوتی وہ تھوڑی سی سپیس ایک ورڈ کی سپیس چھوڑ کر سٹارٹ کی جاتی ہے تو اس میں چیزوں کو آپ نے پیرا گراف کے اندر تاریخ کو منطقی اجزاء کو سانٹیفک وغیرہ یا کوئی بھی توریٹیکل چیزیں آپ ایڈ کر اقوال اشعار حوالہ کتب یا پھر اداد و شمار یا ریپورٹس ان کو آپ نے شامل کرنا ہے اور کس طرح سے کرنا ہے بالکل اسی طرح سے ٹاپک سنٹینس پہلا ہوتا ہے یہاں پہ موضوعاتی فکرہ دوسرا ہوتا ہے اس کا وضاحتی فکرے دو سے تین ہوتے ہیں اس کے بعد آپ نے حوالہ کتب دینا ہے یا اداد و شمار یا اشعار یا اقوال یہ کوئی بھی چیز اس کے بعد آپ نے اپنی رائے دینی ہے اور پھر آپ نے پیرا گراف کو مکمل کر پی ایم ایس جی کے ہے یہ بہت یہ اوورویو ہے کہ اس کے اندر کیا کیا آئے گا پاک سٹڈی ہے اسلامیات ہے جیوگرافی ہے آئیٹی ہے میت جنرل سائنس اردو انگلیش اور کرنٹ افیر کرنٹ افیر اس مطلب سے بتایا گیا کہ ہم یہ والے لیکچرز ہیں سارے پاک سٹڈی کے اوپر بھی ہو چکا ہے اس کا اپنے ریکائپ کرنا ہے اسلامیات کے اوپر آئیٹی کے اوپر میت کا اوپر ویو نہیں ہوگا فائلز دی گئی تھی اور جنرل سائنس آئیٹی ہے یہ والا اردو کا بھی اوپر ویو جو ہے نا ساری ریکائپ ہو چکا ہے اب ان چیزوں کو بھی ہم نے دیکھنا ہے اور یہ والی چیزیں آپ کے لئے موجود تھی چلیں نیکس چلتے ہیں پاک سٹڈی جی کے کے اندر جو پاک سٹڈی ہے ابھی ہم جی کے کا سبجیکٹ سٹارٹ کرنے لگیں پہلے ہم نے انگلیش اور اردو کو کیا ہے آئیٹی ٹھیک ہے انگلیش اور اردو ہم کر چکے ہیں اور جی کے کا جو سیشن ہوئے ہیں ان کو ہم نے ذرا ان کا ریکائپ دیکھنا پاک سٹڈی کے اندر آپ کے ساتھ بات ہوئی تھی کہ آپ نے پاک سٹڈی کو اگر جی کے کے حوالے سے دیکھنا ہے تو اس کے ٹوٹل جو ہے نا وہ چار پورشن ٹھیک ہے چار پورشن جی اس کے ٹوٹل پہلا پورشن ہے ہسٹری کا ہسٹری کاسم سے ہی سٹارٹ کیا جاتا ہے اور یہ دوہزار چوبیس تک ہم آئیں گے ٹھیک ہے اس میں تین ادوار ہیں پہلا دور ہے سولہ سو سے اٹھارہ سو ستاون تک کا اس میں برشی کورنمنٹ کس طرح سے انٹر ہوئی ہے اس کے کیا کیا ڈیویلمنٹس ہوئی ہیں پھر اٹھارہ سو ستاون کے اندر جو انڈیپرنس وار ہے جنگ اعزادی اس کے بعد انگریزوں نے جو ہے وہ کھل کے یہاں پہ لوگوں کو غلام بنانا سٹارٹ کیا تو وہ نوے سال کا عرصہ یہ ہے اس میں ڈیفرنٹ مومنٹس آئی ہیں وہ مومنٹس دیکھنے کون کون سی ہیں پوشش کروں گے یہ فائل بھی آپ تک مہن جائیں اس کے بعد انیس سو سنتالیس میں جو ہے وہ پارٹیشن ہو جاتی انہی مومنٹ اور ان کے متعلقہ جو ڈیفرنٹس تھی اور یہاں پہ مسلم لیگ اور کانگریس کی جو کوششیں تھیں انہی کوششوں کے نتیجے میں ہی بارے سیگر کو تقسیم کیا گیا پارٹیشن کے بعد کانسٹیشنل ہیسٹری ہے یا پولٹیکل ہیسٹری ہے ان ساری چیزوں کون کب کیا تھا اور کب کیا سے پیش آیا پھر ہے میکنگ آف پاکستان کی جو میجر ڈیویلمنٹس تھی اس کا اوپر کے ساتھ تعلق ہے اس میں ریزولوشنز ہیں جو ہماری ٹھیک ہے اور بیسک انفرمیشن آف پاکستان پہلی کیبنٹ اور کرنٹ کیبنٹ اور پھر فرسٹ ان پاکستان یا لارجسٹ ان پاکستان وغیرہ وغیرہ تو یہ پاک سٹڈی کا پورشن ہوگا اگر آپ اسلامیاتی جی کے کے اندر بات کریں تو اسلامیات کے بھی میں نے تین ہی پورشن جو ہیں وہ بنائے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے ہوتا ہے یہ اسلامیات کا جی کے پورشن سب سے پہلے بیسک کنسپس آف اسلام ہے بیسک کنسپس کے اندر محید و رسالت کے بعد نماز روزہ زکاة حج ان کو ہم پلرز بھی کہتے ہیں ان پلرز کے حوالے سے احکامات کیسے کیسے یعنی کونسی چیز کب فرض ہوئی اور بنیادی جو احکامات ہیں رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں ہیں والدین کے بارے میں جو احکامات ہیں اولاد کے بارے میں ہیں ٹھیک ہے ان کے بارے میں کب کب کس کے سورہ میں کون کون سے احکامات آئے ہیں اس کے بعد ہے بیسک انفرمیشن اباؤڈ بک یا بکس قرآن حدیث اور ہسٹری کی جو کتابیں ہیں ٹھیک ہے ان کے بارے میں جو بنیادی معلومات ہیں اس کے اوپر بھی کوسٹن آتے ہیں جی کے پورشن میں اسلامی آتے ہیں نمبر دین ہے جو سب سے ایمبیوگیوز یا اس میں کلارٹی نورملی نہیں ہسٹری کے سوالات کیا سے آجاتے ہیں تو جو ہسٹری آف اسلام ہے اس کو چار عدوار میں بنیادی طور پر تقسیم کیا گیا پہلا دور ہے دور ہے رسالت باب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے اندر آپ پانچ سو اکتر سے آغاز کرتے ہیں چھے سو دس میں نبوت کا اعلان فرمایا ابھی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں کیا کیا ڈیویرمنٹس ہوئی ہیں ان کے بنیادی جو ادوار ہیں عرب بیفور اسلام بیفور اسلام کا مطلب آپ کی دعوت سے پہلے پھر رسالت باب کا دور ہے یعنی چھے سو دس میں آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو پھر تکالیف بڑھ گئی اور واقعات کون کون سے پیش آئی مدینہ شریف مکہ شریف کے اندر چھے سو بائیس تک چھے سو بائیس میں ہجرت کر گئے ہیں اور چھے سو باتیس میں سرکار دوالم کا جو ہے وہ وہ پردہ فرماتے ہیں تو بعد میں کون کون سے واقعات پیش آتے ہیں پہلے کون کون سے بعد میں جنگیں آئے گی اور زیادہ تر پلاننگ آئے گی کیونکہ پہلے یہ مکہ میں تھے اور مکہ کے لوگ زیادہ تھے اور انہیں اتنی پلاننگ بھی رہی تھی جب یہ مدینہ شریف میں چلیں گے ہیں تو وہاں پہ ہیڈ آف سٹیٹ بنے اور پھر ایک قوم بن کے انہوں نے دوسری قوموں کے ساتھ جو ہے وہ ایک مقابلہ کیا ٹھیک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد خلافت راشدہ ہے اس میں چار خلیفہ ہیں ابوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اس میں کیا کیا ہوا عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ واجب نمبر تین پہ بنو عمیہ ہے امیر معاویہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد یزید ہیں پھر معاویہ ٹو ہے پھر عبداللہ بن زبیر عبدالملک بن مروان پھر اس کے دو بیٹے اور پھر عمر بن عبدالعزید یہ جو ہے نام ٹوٹل چودہ ہیں تو ان کو جو ہے وہ قابل ذکر سمجھے جاتا ہے اس کے بعد ہے جی بنو عباس پہلے عباسی مومنٹ آتی ہے معنی عمیہ کا دور ختم کیا جاتا ہے اس کے بعد عبداللہ الصفہ پہلے خلیفہ تھے پھر الممصور ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ ہے حادی اور مہدی ہیں اس کے بعد حرون حرون رشید ہے پھر امین مامون بھی یہاں پہ یہ ٹھیک ہے یہ ان کا جو عباسی دور ہے یہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے ان میں موتسم باللہ آخر پہ ہیں یہاں پہ شاید کسی وجہ سے وہ لائن نظر نہیں آ رہی ٹھیک ہے تو اس کو اگر آپ نے یہ ہسٹری پڑھنی ہے یا پھر یہ ساری چیزیں پڑھنی ہیں تو چھٹی سے دسنی تک کی جو اسلامیات کی کتاب ہے اور نائن ٹینٹھ کی جو ہسٹری آف اسلام ہے تاریخ اسلام اس کو اگر آپ تسلی سے پڑھ لیں تو آپ یہ والا پورشن کلیر ہو جائے گا اور اگر آپ مجھے کہیں گے تو میرے پاس یہ فائلز پڑھی ہوئی ہیں آپ کو سینڈ بھی کروا دی جائیں گی ان میں یہ ساری چیزیں بنیادی طور پہ جس طرح سے ہوئی ہیں اسی طرح سے ڈال کر پریزنٹیشن بنائی گی لیکچر بھی اس کے اوپر موجود ہیں وہ بھی آپ کو مل سکتے ہیں ہاں جی اس کے بعد آخر پہ جنرل سائنس کا ریکیپ جنرل سائنس کا ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد یہ سی ایس ایس کا جنرل سائنس کا پورشن ہے اسی کو ہی اڈاپٹ کیا گیا ہے کیونکہ وہ کافی کمپریہنسیو ہے اس کے اندر فیزیکل سائنس پہلے یعنی یوریورس گریکسیل سولر سسٹم وغیرہ یہ ساری چیزیں پروسس آف نیچر آگیا یا پھر ڈیزاسٹر وغیرہ آگیا انرجی کے ریسورسز آگیا پھر کیمسٹی تھوڑی سے پورشن ہے اٹومک سٹرکچر وغیرہ پھر مارڈن مٹیریل اس کے بعد بیالوجی کا پورشن آ جاتا ہے بیسیک بیسس آف لائف ہے اس میں سال اور اس کا سٹرکچر وغیرہ بائیو مالیکیولز ہیں جہاندہ رکھیں اندر مالیکیول کون کون سے پائے جاتے ہیں پلانٹ اور انیمل کی جو کینگڈم میندہ ان کی کلاسیفکیشن ہے وہ ہے اس کے بعد ہیومن فیزیولوجی ہے میندہ انسان کے اندر کون کون سے سسٹم ہے اور ان میں کون کون سے آرگن کس طرح سے کام کر رہے ہیں یہ بھی چیزیں آتی ہیں اور کامن ڈیزیزز ہیں اور ان کا جو ہے کاززز وغیرہ انوارمنٹل سائنس کے اندر دیکھتے ہیں پہلے تو انوارمنٹ اور یہ اس کے جو کمپننٹس وغیرہ یا اس کا سٹرکچر جو ہے وہ کمپوزیشن کی اٹماؤسفر پولوشن جو ہے یعنی کون کون سی گیسیں کس طرح سے پولوٹ کر رہی ہیں انوارمنٹ کو پھر وارٹر پولوشن ہے اس میں بھی وہی ریزن بتائی جائیں گی کہ کس طرح سے پانی جو ہے وہ پولوٹ ہو رہا ہے پھر لینڈ پولوشن ہے اور اس کے بعد ہے جی فوڈ سائنس سٹارٹ ہوتی ہے فوڈ سائنس کے اندر سب سے پہلے تو بیلس نائٹ کا تصور اس میں ویٹیمنز آ جائیں گے یہ انٹیک والی چیزیں ہیں پہلے برڈی کے جو کمپوزیشن میں جو مالیکول آتے تھے ان کو ہم بائیو مالیکول کہہ دیتے ہیں یہ فوڈ کے ساتھ ہیں پیرٹ وائل یا منرلز یا فائبر اس کے بعد ایک والیٹی اف فوڈ ہے اس کے اوپر بھی یہ چیزیں کچھ دی گئی ہیں ٹھیک ہے اور اس کا جو فوڈ ڈیٹروریشن جو ہے یا پھر اس کا ایٹی اپوزشن تو یہ آئی ٹی کا جی کے میں سیپریٹ بھی آ رہا ہے تھرٹی پرسینٹ یہاں پہ سائنس کے اندر بھی کچھ آ چکا ہے تو اس میں یہ دیکھ لیں ذرا ڈیٹا وغیرہ کی پرس سٹوریج ہے پروسیسنگ ہے یا اپلیکیشن یا بزنس سافٹ ویر یا سوشل میڈیا کی ویب سائٹس وغیرہ انفرمیشن سسٹم یا فنڈیمنٹلز اور ٹیلی کمیونکیشن کے اندر بیسیکس آگیا کمیونکیشن موبائل آگیا سٹلائٹ اور اس کے بعد سرویج انسینڈ جی پیس ہو گیا اور فائبر آپٹس وغیرہ تو یہ ہے جی جنرل سائنس کا پورشن جہاں سے پیپر آتا ہے اس کے اوپر بھی ویڈیو بنی ہوئی ہے اور فائلز بھی اگر آپ کہیں گے پی ڈی ایف میں آپ کو مل جائیں گی تو یہ تھا جی آپ کے سابقہ جو دو ویکس میں ہم نے پڑھا ہے گو کہ وہاں پہ ایک ایک پارٹ کر کے پڑھا ہے لائک کہ پریسی الگ دن پڑی ہے ایسے کو دو دنوں میں پڑھا ہے پریسی کو بھی ویسے تو دو دن کا ہی سلیم پس تھا ایسے اردو جو ہے اس کو بھی دو دن میں ہی ہم نے کرنا تھا لیکن ایک دن میں کیا اس کے بعد اسلامیات ہے پاک سٹڈی ہے جی کے اندر اور جنرل سائنس ہے میتھ کو ہم یہاں پہ نہیں کر سکتے یہ ساری چیزیں آپ کا دو ویک کا ری کیپ تھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کے کوئی قویسٹنز ہیں